خیبر پختونخواہ کے علاقے چار سدہ میں ڈی سیو آفیس کے قریب ایک خود کا شملہ آور نے خود کو دھماکہ خدمواد سے اس وقت اڑایا جب جمعیت علماء اسلام کے سربراج مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کے لیے جا رہے تھے دھماکے میں ایسے چو سمیت بارہ افراد جانبہاک اور بیس سے زائد زخمی ہوئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق دھماکے میں دس کلو گرام بارود استعمال کیا گیا مولانا فضل الرحمان کے کافلے میں سینیٹر اکرم دورانی اور رکن قومی اسمبلی آزم سواتی بھی شریک تھے مولانا فضل الرحمان نے دھماکے میں اپنی خیریت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے سے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے جبکہ ان کے دو ذاتی محافظ بھی زخمی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد جائے وقوع پر امدادی کاروائیاں شروع کی گئیں اور ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور نے جائے وقوع کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات سے طالبان ہمارے ملک کو غیر مستقم کرنا چاہتے ہیں بشیر بلور کا کہنا تھا کہ وہ دہشتگردوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے خیبر پختنخا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین بھی دھماکے کی جگہ پہنچے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے سے دہشتگردوں نے اہم شخصیات کو نشانہ بنایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان پر بھی ایک مقصود گروپ حملے کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ قوم نے ہمیشہ ڈٹ کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا دوسری جانب دھماکے میں جامعہ کھونے والے پانچ افراد کی شناخت ہو گئی ہے جن میں ایسے چو جمرود خان آفریدی کانسٹیبل صدر شاہ سرتاج اختر حسین اور محمد وسیم شامل ہیں